پروسیجر ایکٹ فیصلے میں عدالت نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طاقت کو تسلیم کیا آزم نظیر آزم نظیر تارن نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سارہ میں پانچ سال کی ناہلی سے متعلق ترمیم ہوئی قانون کہتا ہے کہ جہاں آئین کچھ نہ ہو تو قانون سازی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ قانون سازی کے بعد نواز شریف اور دیگر لوگ جنہیں تاہیات ناہل کیا وہ اہل ہیں نواز شریف اب اس قانون سازی کے تناظر میں اہل ہیں سابق وزیر قانون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بہت اچھا فیصلہ دیا ہے عدالت نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طاقت کو تسلیم کیا ہے عدالت نے مزید کہا کہ ہم بطور بار نمائندہ اور پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے ناتے ججز تائناتی کا مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ سندھ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی اسامیاں خالی ہیں لہٰذا تمام ہائی کورٹس میں ججز کی خالی اسامیوں پر تائناتی ہونی چاہیے اگر مجسمان ڈال اور صداقت عباسی کی طرح کوئی کام کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا اسام آباد میں صحافیوں سے باتشید کے دوران صحافی نے اسد عمر سے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں اس پر اسد عمر نے عدالت کا فیصلہ دوست قرار دیا صحافی نے پوچھا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اسد عمر نے کہا اس فیصلے کے بعد یہ اچھا سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کیوں خوش ہیں یہ میرا مصومانہ سوال ہے آپ سے ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے صحافی نے سوال کیا کہ سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اندر ہے اور آپ کو ریلیف مل گیا ہے اس پر اسد عمر نے کہا سائفر کیس میں انظام یہ ہے کہ جنہیں ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہیں کیا ہمارا ماننا ہے کہ قانونی استعمال کیا ہے سائفر چار لوگوں میں آتا ہے وزیر اعظم وزیر خارجہ آرمی ٹی اور ڈی جی آئی ایس آئی پلاننگ گرمینسٹر کہاں سے آ گیا ایف آئی آر میں میرا صرف نام آیا ہے سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف چائل روکنے اور اخراج مقدمہ کی درخواستیں یکچا چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے سائفر ختم کرنے اور چائل روکنے سے متعلق درخواستوں پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کی وکیل چیئرمن پی جی آئی سردار لطیب خوصہ نے دلائل دیئے ہوئے ہیں کہا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے کیس میں حکم انتناہ جاری کیا ہوا ہے سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں کاروائی روکنے فرد جرم آئیت کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست ہیں وکیل سردار لطیب خوصہ کا کہنا تھا کہ ہم نے بار بار کہا کہ جلدی نہ کی جائے معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ہمیں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ سے مطالق کافی خرشات ہیں کون سی سیکیورٹی کا خطرہ ہے یا سیکریسی لیگ کو ہو رہی ہے انہوں نے مسید کہا کہ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں ایسے ہی بتایا تھا تو کیا ہوا میرے موکل کومی ہیرو ہیں اور دنیا جانتی مانتی ہے اب وہ بے گناہ جیل میں ہیں عدالت نے بشرا بی بی کی گرفتاری سے مطالق درخواست قبل از وقت قرار دے دی احتساب عدالت کے جارج محمد بشری نے کہا کہ نیپ کو بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق نیپ گرفتاری سے قبل مرسم کو اگاہ کرنے کا پابند نہیں احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی گرفتاری سے پہلے اگاہ کرنے کی درخواست کے ساتھ درخواست زمانت کو بھی نمٹا دیا موسیقی